بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے سندھی بریانی کی ریسیپی لے کر آئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بھی ضرور پسند آئے گی کیونکہ یہ گھر کے بنے ہوئے مسالوں سے ہم بریانی بنائیں گے تو چلی آئے سٹارٹ کرتے ہیں زیرہ ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون کالی مرچے ہمیں چاہیے وان ٹی سپون سونف ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون تیز پات کے پتے چاہیے دو سے تین دال چینی کی سٹکس چاہیے دو سے تین پانچ سے چھے ہمیں الائچی چاہیے حلدی ہمیں چاہیے وان ٹی سپون دھنیا ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون دے گی گول مرچ ہمیں چاہیے بارہ ادھر جائی فل اور جاوتری بھی ہاف ہاف ٹی سپون بڑی الائچی دو سے تین اور آلو بخارہ ہمیں چاہیے آٹھ سے دس آدھ جو ہم بریانی بناتے ہوئے ڈالیں گے تو یہ تیز پات کے پتے کالی مرچیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈرائے روست کرنی ہے یعنی ہلکہ سامنے ان کو بھون لینا ہے فرائی پین میں یہ ہم نے دھنیا ڈال دیا ہے یہ گول دے گی مرچیں ہم نے ڈال دی ہیں ہلکہ سا بھوننے سے اس کا فلیور اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ زیرہ ہے سونف ہے ڈالچینی ہے اور چھوٹی الائچی ہے بھوننے سے اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا فلیور ذرا بڑھ جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے مزیدار سا یہ ہم اس میں بڑی الائچی ڈال دیں گے جائفل اور جاواتری ڈال دیں گے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم ہلکی سی ڈرائے روست کر لیں گے اور بادیان کے پھول ہیں یہ ہم ساری چیزوں کو ہلکہ سا روست کر لیں گے اور یہ چیزیں ہم پیسنے کے بعد باقی کی اس میں مسالوں میں مکس کر لیں گے اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے بریانی بناتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے فرائی کرتے ہوئے پیاز اس کے ساتھ ہم نے ڈال لی ہے تو یہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم یہ چیزیں ہلکی سی بھون لیں گے میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ہلکہ سا بھون لینا ہے بہت زیادہ تیز آگ پہ نہیں کرنا کہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جل جائیں تیز پات کے پتوں کو دالچینی کی سٹکس کو ہم نے توڑ لیا تھا یہ ہم نے پیس لیا ہے ان کو اور ہلکہ سا جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو ہم گرائنڈر میں جو ہے وہ ڈال کے اس کا پاودر بنا لیں گے تمام چیزوں کا تو یہ دیکھیں یہ ہم اس کو گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں گے بالکل تیز گرم کو نہیں پیسنے اس سے آپ کا گرائنڈر خراب ہو سکتا ہے ہلکہ سا تھنڈا ہو جائیں تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ پیس لیں یہ ہمارا زبردست سا جو ہے نا اس میں مسالہ پیس کے باریک تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا وہ پاودر تیار ہو گیا ہے اور یہ لال مرچیں نمک اور حلدی ہم اس میں ڈال دیں گے آپ لال مرچیں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے سارا کچھ اس میں مکس کر لیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ باقی کی جو ہے ہماری مسالہ تیار ہے وہ باقی کی چیزیں ہم نے بریانی بناتے ہوئے استعمال کرنی ہیں تو یہ ہمارا اچھا سا بریانی مسالہ تیار ہو چکا ہے جو ہمیں الگ سے چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں آلو بخارہ ہے گرین مرچیں ہیں تیز پاتھ ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے تو اب ہمیں چکن جو ہے وہ ہم نے آٹھ سو گرام لیا ہے چاول ہم نے سات سو پچاس گرام لیا ہے آلو ہم نے چار سے پانچ لیا ہے میڈیم پیاز ہم نے تین سے چار لیا ہے ٹرماٹر ہم نے چار سے پانچ لیا ہے دہی ہم نے دو سو پچاس گرام لیا ہے نمک اپنی ٹیسٹ کے حساب سے جنجر گارلک پیسٹ ہم نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے آل ہم نے ٹری فورت کپ لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے ییلو فوڈ کلر لیا ہے تو یہ ہم نے ایک جو ہم نے آل لیا ہے آل میں ہم پیاز جو ہیں وہ ڈال کے ان کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے کہ ان کا رنگ چینج ہو جائے اوپر ہم اس کے لٹ دے دیں گے اس کا ڈھکن اس سے ذرا پیاز جلدی نرم ہو جائیں گے بہت تیز آگ پہ نہیں کرنے ہم نے پیاز براؤن نہیں کرنے ہیں بس ہلکے سے ہم نے فرائی کرنے ہیں ان کی رنگت جو ہے وہ دیکھیں یہ چینج ہوگی ہے پنک پنک سے ہو گئے ہیں ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں یہ اب ہم اس میں یہ ہم نے جو تیز پات کے پتے آپ کو بتائے تھے رکھے ہیں سبز الائچی رکھی ہے اور دار چینی کی سٹکس رکھی ہیں یہ ہم یہاں پر ڈالیں گے علو بخارہ جو ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے بریانی مسالہ اس کے ساتھ یہ ہم اس کو یہاں پر فرائی کر لیں گے اچھا سا اچھا سا ہم نے اس کو یہاں پر فرائی کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ چکن اپنا ایڈ کر دیں گے چکن آپ کی مرضی اگر آپ بونلیس لینا چاہتے ہیں ہم نے یہ مکس لیا ہے کیونکہ بریانی میں مکس ہی اچھا لگتا ہے اچھا سا فرائی کر لیں گے کہ جو چکن کا اپنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس میں بہت زیادہ تیز آگ پہ ہم اس کو بھی نہیں کریں گے پانی جب ہمارا چکن کا یہ دیکھیں خوشک ہو گیا ہے چکن کا پک کے فرائی ہو کے رنگت چینج ہو چکی ہے وائٹ وائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں لہسن ادرک جو ہے وہ ڈال دیں گے لہسن ادرک آپ موٹا موٹا پیس لیں یا آپ اس کی جو ہے وہ پیسٹ بنالیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لہسن ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے لیکن بہت تیز آگ پر نہیں ورنہ لہسن ہمارا جلنے لگ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس میں یہ آلو بخارہ بھی ہم نے ساتھ ڈال دیا ہے اور ٹرماتر جو ہے وہ ہم نے باریک چوپ کر کے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو بلینڈر میں ٹرماتر کی پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کے ہم ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے بعد ہمارے ٹرماتر جو ہیں وہ اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں اس کا پانی نکلا ہوا ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا بھونتے جائیں گے اور ساتھ ہم جو ہے جو ہم نے بریانی مسالہ تیار کیا تھا ہوم میڈ بریانی مسالہ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم ڈال کے اچھا سا ہم اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا بریانی مسالہ جو گھر کا ہے اس کا ذائقہ اس کی خوشبو ہی الگ ہے بزار والے بریانی مسالے سے بھی بریانی جو ہے وہ اچھی بن جاتی ہے لیکن جو گھر کے مسالوں سے آپ بنائیں گے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے سارے مسالے صاف ستھرے اور کون کون سے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم اسی طرح سے اس کو بھون لیں گے اچھا سا اس کا پانی ہم اس کو خوش کر لیں گے اور زبردستہ ہمارا جو ہے بریانی کی گریوی جو ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی یہ اب ہم اس میں دہی ڈال لیں گے دہی کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور یہ ہم اس میں دہی ڈال کے اس کو ہم پکا لیں گے جو قصر ہے جائے گی ہم اس کو ڈھکن دے کے یہاں پر رکھیں گے تاکہ جو ہلکا پھلکا ہمارا گوشت اگر رہ گیا ہے گلنے والا تو وہ مزید دہی کے پانی میں جو ہے نا وہ گل جائے گا ہمیں الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا گوشت یہاں پر گل چکا ہے اور مزید ہم اس میں جو پانی ہے اس کو پکا کے ہم اس کو خوش کر لیں گے یہ دیکھیں ہلکا پھلکا سا پانی ہے ہماری گریوی جو ہے وہ تقریبا تیار ہو چکی ہے یہ ہم نے ساوس پین میں آلو ڈالے ہیں بوائل پانی میں اور اس میں ہم نے سا تھوڑا سا فوٹ کلر ییلو ڈال دیا ہے اور دوسری طرف ہم نے چاول بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے ہیں یہ ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم چاول بوائل کر لیں گے چاول بوائل کرنے کا طریقہ تو سب کو آتا ہی ہوگا تو یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے سب کچھ اب ہم اس کی لیئر لگا لیں گے چکن کی ہم نے لیئر لگا دیئے اور جو گارنشنگ میں ہم نے دھنیا پودینہ لیمن آلو اور ہری مرچیں یہ ہم نے کٹ کے ڈال دی ہیں اسی طرح سے ہم باقی کی لیئر لگا کے سارا جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری زبردست سی کلر فل سی سندھی بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو گھر سے بنے وے گھر کے بنے وے مسالوں سے بنی ہوئی یہ بریانی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت ہی مزیدار ہے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ